اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا میڈیکل اسٹور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کو میڈیکل کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں تو آج میں آپ کو ڈیجیٹل پلیڈ مشین اور اینوروائیڈ بلیڈ مشین تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پلیڈ پیشر مشین ڈیجیٹل کے بارے میں یہ اس کا پیکٹ ہے ٹی کیئر کمپنی کی ہے اس کے علاوہ میڈیسائن کمپنی ایبٹ کی بلیڈیا کمپنی تین چار کمپنیوں کی یہ بہت اچھی طرح مل جائیں گے آپ کو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اندر اس کے پیکٹ کے کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹی کیٹ کمپنی کا مونیٹر ہے جو آپ کا بلیڈ پیشر مونیٹر کرتا ہے اس کے علاوہ ایک کف ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اس کے بٹن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سٹوپ اور سٹارٹ کا بٹن ہے جو ایک ہی ہوتا ہے اکثر میٹر میں اس کے علاوہ سیٹ ہے کوئی بھی سیٹنگ کرنی جاؤ تو آپ اس بٹن کے تھرو کر سکتے ہو اس کے علاوہ میموری کا بٹن ہوتا ہے جو آپ کی پچھلی کیوئی بلیڈ پیشر میموری میں سیف رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں سیل ہوتا ہے جس پہ یہ چلتی ہے چارٹ سیل اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس کی مدد سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا یہ کف ہے کف کا جو پائپ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کف آپ کے سامنے میں لایا ہوں اس کا پائپ ہوتا ہے اس کے آپ ایک ہول میں جو پریشر کا ہول ہوتا ہے اس میں آپ یہ پائپ لگا دیں یوں اور اس کے علاوہ یہ کف آپ کسی بھی اپنے پیشنٹ کے ہاتھ پر چڑھا سکتے ہیں یہ کف اس طرح کھلے گا ہمیشہ آپ جب بھی پلیٹ پیشنٹ چیک کریں تو اس کو الٹے ہاتھ پر چیک دیا کریں یہ آپ نے اگر اپنے پیشنٹ کو کڑا دیا آپ اس کے بعد بلکل ریڈی ہوں گے پلیٹ پیشنٹ چیک کرنے کے لئے تو میں بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اسٹارٹ کا بٹن اوپن کرنا ہے آگے کام آپ کی بلیٹ پیشنٹ مشین کرے گی خود پریشر بنائے گی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پمپنگ شروع ہو گئی ہے پریشر دے رہی ہے یہ ون سیونٹی ون ایٹی فائف تک اس نے بھرا ہے اس کے بعد یہ ریلیس کر رہی ہے اور یہ ہارٹ بیٹ کے دھوو آپ کو اوپر کا اور نیچے کا اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تینوں کا ریزرٹ دے دے گی یہ اس نے میرا بلیٹ پریشر چیک کر لیا ہے ون ٹوینٹی فائف اوپر کا ہے نائنٹی تھری نیچے کا ہے اور ایٹی سیون ہارٹ بیٹ دے رہی ہے یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو ہول ہوتے ہیں ایک پریشر کا جس میں آپ پریشر کا پائپ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہول اس کے اندر اور ہوئے گا جو سیلوں کے بغیر اگر آپ چلانا جائیں تو اس میں سکس والٹیج کا ہیپٹ اوپٹر لگے گا اور آپ الیکٹریشٹی پہ چلا سکتے ہیں ڈاریک اس کے بعد میں بات کرتا ہوں بلیویا کی مشین ہے یہ اینورویڈ مشین ہے جو آپ کا بی بی اوپریٹر چیک کرتی ہے یہ آپ کو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ مینویل مشین ہوتی ہے یہ یہ تو آپ نے ہر جگہ ہر ہسپٹل میں دیکھی ہوگی اس کا ریزرٹ ہمیشہ 100% اوکے ہوتا ہے کیونکہ یہ مینویل ہے کوئی اس میں ڈیجیٹل نہیں ہے کوئی اس میں سائنس نہیں ہے کوئی فیزکس نہیں ہے اور یہ جو اپنا ہے ڈیجیٹل میٹر اس کے اندر تقریبا 99-98% ریزرٹ ہوتا ہے دو تین پوائنٹ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ڈاکٹر ایٹوائز ہمیشہ اس کی کرتا ہے اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ انڈرویڈ میٹر سے ہی اپنے پیشنٹ کا پلیٹ پیشنٹ چیک کریں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ میں نے اپنے پیشنٹ کے ہاتھ میں پیشنٹ تو ہے نہیں ہے میں نے اپنے کیمرومن کے ہاتھ میں لگا دیا ہے بیلٹ اس کا کہ کس طرح لگتا ہے یہ تو آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کے بعد یہ ہارٹ پیٹ کے تھرو ہی کام کرتا ہے اس میں آپ نے پریشر مینول طریقے سے بڑھانا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میں پریشر اس کو دے رہا ہوں یہ ایک سو ساٹھ تک میں نے اس کو پریشر دے دیا اس کے پر لگ لگا دیا ہے اور ہارٹ بیٹ کے تھرو اس میں تو طریقے ہوتے ہیں جج کرنے کے کہ آپ کی نفس جو ہے آپ نفس پہ جج کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کی واش کے اوپر بھی نظر رکھیں گے کیونکہ جہاں پلیٹ پیشنٹ ہوتا ہے واش بھی آپ کی اٹکنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ریلیس کریں گے بول سے بول کا جو پر نٹ دیا ہوا ہے یہ ریلیس کے لیے یہ جب آپ لوگ کریں گے تو بلکل لوگ ہو جائے گی اس کے بعد چیسے ہی آپ ریلیس کرتے رہیں گے سلو سلو اس میں سے پریشر ریلیس ہوتا رہے گا تو یہ میں نے تو یہ میں نے ریلیس کیا ہے یہ دیکھیں ون ٹوئنٹی پہ اس کا اٹکنا شروع ہو گئی ہے مطلب اوپر کا بلیٹ پیشنٹ اس کا ون ٹوئنٹی ہے اس کے بعد آپ ریلیس کریں گے کہ یہ کہاں تک اٹکتی ہے نفس کے ثروب یہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ون ٹوئنٹی ہے اور اس کی نفس دھڑک رہی ہے یہ سیون ٹوئنٹی فائب تک اس کا بلیٹ پیشنٹ تھا جو آج کل نارمہ لکلاتا ہے ایٹین سے ون ٹوئنٹی تک بلیٹ پیشنٹ نارمہ ہوتا ہے نیچے کا اسی ہونا چاہیے اوپر کا ون ٹوئنٹی ہونا چاہیے یہ تھا ہمارا مینول طریقے سے بلیٹ پیشنٹ چیک کرنے کا طریقہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر لائک کرنے کو لازمی تباہ لیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ